you can trust we are professional دکھائیں یہ نئی انسٹالیشن ہے اب ذرا رائٹ سائیڈ پہ دکھائیں تھوڑا سا یہ سامنے والے اب ذرا اس کو زوم کریں وہ جو ورکنگ ہو رہی ہے ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اصل بات پہ بعد میں ہے تو پہلے ذرا یہ دکھائیں دکھاتے چلیں دیکھ رہا ہے بلو ورڈ سٹی کے اندر ہوں جی اس وقت میں جن دوستوں نے ہمیں ابھی جوائن کی ہے اور جو دوست آلریڈی ہمارے روٹین کے وزرٹ سے واقف ہیں ان کو پاتا ہے کہ اس وقت میں سپورٹس ویلی کے اندر ہوں اور میں بلو ورڈ سٹی کی کچھ ہے آج غلطیوں کی نشاندہ ہی کرنا چاہوں گا سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ اتنی زیادہ لینڈ آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی کیونکہ یہاں پہ زمین کسی کو دکھائی نہیں جاتی گتہ بیچا جاتا ہے فائلیں بیچی جاتی ہیں بیس بیس سال گزر جاتے ہیں کسی کو پلوٹ نہیں ملتا آپ کی بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نے زمین بھی لی اور پھر اوپر ڈیویلمنٹ بھی شروع کر دی مطلب آپ نے یہ تو زیادتی کی نا آپ نے ایک نیا ٹرنٹ چٹ کر دیا کہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں بھلا ایسے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ تو چکری روڈ پہ ہاؤسنگ پروجیکٹس کے تین تین جگہ نام تبدیل ہو جاتے ہیں طریقہ واردات تبدیل نہیں ہوتا اور آپ نے آ کے یہاں پہ زمین کا نقشہ بدل دیا ڈیویلمنٹ کر دی دائیں بائیں یہ کیا آپ نے ایسا کیوں کیا آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح رہتے آپ کو بھی کیا ضرورت تھی کہ اتنے بڑے معاملات پہ آ کے یہ سارا کچھ کرنے کی دوسری بات آپ نے اتنی میکسیمم مشینری انسٹال کی آپ نے ڈیویلمنٹ اتنی فاسٹ کی حالکہ یہاں پانچ سات دس پچاس مشینیں دکھا کر فری لانچ ہوتا تھا لیکن آپ نے یہ بھی ایک نیا کام کر دیا یہ بھی آپ کی غلطی ہے لوگ آپ سے ناراض کیوں نہ ہوں لوگ آپ کو غلط کیوں نہ کہیں آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں جو ایمیجن بھی نہیں کیا جو آپ دن رات مشینری لگا کر ٹونٹی فور سیون کام کر رہے ہیں لوگوں نے تو اس کے بارے میں پلین ہی نہیں کیا تھا یہاں تو روٹین چل رہی تھی گتہ ہوتا تھا بکتہ تھا گتہ ٹریڈ ہوتا تھا پلوٹ کی طرف کو بننا جاتا نہیں تھا اور پھر کچھ ہمارے جو پیارے ریالٹر بھائی ہیں وہ بھی ریالٹی سے بڑا دور رہتے تھے لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ زندگی سکون سے گزر رہی ہوتی ہے اور پھر میرے جیسے کچھ شریف لوگ بھی اس کاروان میں شامل ہوتے ہیں جو سچ کو اہمیت دیتے ہیں جو ریالٹی پہ بات کرتے ہیں اپنا ایمان ہے جی سر جتنے دن انکندوں پہ اس نے رن ہے جس دن یہ نہیں ہے تو بالکل نہیں ہے بلو ورڈ سٹی کی جو تیسری بڑی مسٹیک میں کہوں گا کہ اس علاقے میں لوگوں کو اتنی بڑی ڈیویلمنٹ اتنی بڑی لینڈ پہ کنسٹرکشن ٹیم کے ساتھ اتنے سستے پلوٹس کی توقع نہیں صرف آپ نے بھی ریٹ پانچ مرلہ کا اپچاس ساٹھ لاکھ ستر لاکھ رکھنا تھا ڈیویلمنٹ سلو کرنی تھی لوگوں سے ڈاؤن پیمنٹ کی بعد میں پندرہ پندرہ لاکھ رپیہ لینا تھا آپ بڑے خوبصورت اندازی کی چیزیں کرتے لیکن آپ کی یہ غلطی کہ آپ نے غریب کا احساس کیا میڈل کلاس طبقے کا احساس کیا آپ نے وائٹ کالر کا احساس کیا آپ نے آٹھ ہزار ساتھ سو پچاس رپے والے کا احساس کیا اور آپ نے یہ سوچا کہ گھر سب کو ملے پلوٹس سب کو ملے ہر بندہ پروپٹی بنائے ہر فردے واحد کا حق ہے سر آج کے دور میں یہ کون سوچتا ہے ساتھ صاحب کوئی نہیں سوچتا یہ بھی مسٹیک ہے آپ کی سر آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیتا سستے پلوٹس اتنی اچھی لوکیشن پہ اتنی زیادہ ڈیویلمنٹ پہ کس کو عادت ہے کون دیتا ہے سر لوگ کیوں نہ کہیں کہ جی آپ فراڈ کرتے ہیں آپ غلط کرتے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں آپ یوں کر رہے ہیں آپ یہاں کر رہے ہیں اب یہ تو کہنا بنتا ہے نا ان کا یہ تھوڑی چیزیں ہیں آپ لوگوں کو سرپرائز کر رہے ہیں شاکنگ نیوز آپ دے رہے ہیں ڈیلی بیسنس پہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو الیڈا سٹی بنانا ہے یہاں پہ کریانے کی دکان آپ سیکنڈ کپ آف کافی کمپنی لے کر آگئے آپ سالٹ اینڈ پیپر کی باتیں کرتے ہیں آپ وارٹر فرنٹ ڈسٹک کی باتیں کرتے ہیں آپ وارٹر ٹیم پار کی باتیں کرتے ہیں آپ بر جلرب کی ریپلیکہ لے کر آگئے آپ سپورٹ سرینا لے کر آگئے آپ بلو ماسک کی باتیں کرتے ہیں اور اس سے ہٹ کے آپ پاکستان میں فلرڈ آجائے پاکستان میں اللہ نہ کرے کوئی آفت آجائے آپ وہاں پہ میکسیمم کنٹریبیشن کرتے ہیں آپ نے ترک بھائیوں کے لیے کنٹریبیشن کی آپ نے اس چیز کو سمجھا کے لوگوں کے لیے گھر ضروری ہے لیکن جن کے پاس نہیں ہے سر ان کے لیے ضروری ہے نا جن کو تو چاہیے نہیں ان کے لیے تو یہ زیادتی ہے نا کہ ہر وہ بندہ جو قرائے کے مکان سے نکل کر اپنے گھر میں آئے گا جب قرائے دار نہیں رہے گا تو قرائے کہاں سے آئے گا پھر ایسے مالک مکانوں کے لیے تو آپ دردے سر بن رہے نا سر یہ تو زیادتی ہے نا ایسے تھوڑی ہوتا ہے میں لوگوں کو آپ کا یہ چیرہ ضرور دکھاؤں گا جو آپ نے کیا ہے نا یہ کوئی نہیں کرتا اور اس طرح تو بالکل نہیں کرتا جس طرح آپ نے کی ہے آپ جب آتے ہیں نئی ڈیویلمنٹ مل رہی ہوتی ہے نئی سائیڈ اوپن ہوتی ہے الحمدللہ جب بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ میکس لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے تو سر یہ تو ناسمہینے والی باتیں ہیں نا پاکستان میں ہم رہتے ہیں اس طرح کے کاز کی اس طرح کے مائنڈ کی اس طرح کے سیٹسفیکشن لیول کی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی نا کاز سے پھر بات وہاں پہ جاتی ہے عوامی دسترخان آپ نے بنا دیا یہ کوئی کرنے والا کام تھا سر لوگوں کو تو زبا کرنا چاہیے تھا آپ کو پھر آپ نے ڈیلائیسے سینٹر بنوا دیا نایم صاحب کی مربانی وہ اس کو چیک ان بیلنس کر رہے ہیں ان کو ٹیم دیکھ رہی سر یہ دیکھیں نا اب آپ لوگ آپ کو برا نہ کہیں تو کیا کہیں نا آپ نے لوگوں کو سٹینڈر لیونگ دیا لو بجٹ میں حالانکہ سٹینڈر لیونگ تو مہنگا ہونا چاہیے نا سر دیکھیں اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے اور ان لوگوں کا قصور نہیں ہے جن کے پاس جن کے پاس نہیں ہیں جو میری طرح غریب لوگ ہیں جو تھوڑی انسٹرالمنٹس برداشت کر سکتے ہیں جن کے لیے انسٹرالمنٹس کا پیٹرن جو ہے وہ بڑا کم ہے آپ ان کے لیے اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ کتنا مشکل کام ہے جنہوں نے کبھی ایمیجن نہیں کیا اس چیز کو کہ سوسائٹی کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ کرنا ہے جن کو پتہ یہ چلا کہ انسٹرالمنٹس پر پلات ہوتے ہیں یہاں پہ لوگوں نے صرف فائلیں بیچتی ہیں فائلیں دیئیں میں ان غلطیوں سے میں نہیں چپ رہ سکتا مجھے آج اس چیز کی نشاندہی کرنی تھی کہ بلو ورڈ سٹی نے غریب عوام کا سوچ کر کمزور بندے کا سوچ کر لو کاسٹ پرسن کا سوچ کر وائٹ کالر کا سوچ کر اپنے لیے بڑی مشکلات لیں اپنے لیے بڑے پرابلمز لیں الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے آج ان چیزوں کی نشاندہی کی اور منیجمنٹ یقیناً میرا یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے شوکاز نوٹس ضرور بھیجے گی کہ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو سر جو حقیقت ہے میں وہی بتاؤں گا آکٹا مارکٹنگ اور آکٹا مارکٹنگ کی پروفیشنل ٹیم الحمدللہ بلو ورڈ سٹی کے اندر سٹینڈر لیول پہ کام کر رہے ہیں اللہ کی بڑی مربانی ہے اور ہم لوگوں کو صرف فائل نہیں بیچتے ہم لوگوں کو یہ بریف کرتے ہیں کہ آپ نے سر پلوٹ تب بننا ہے جب آپ نے انسٹرالمنٹس پی کرنی ہے غلط بیانی کر کے سر ہم سے بزنس ہوتا نہیں ہے اور الحمدللہ سچی بات کر کے کوئی سکون سے رہنے نہیں دیتا مزید تفصیلات، معلومات اور بکنگ کے لیے دیئے گئے نمبر پہ کال کریں یا پھر ہمارے آفیس تشریف لائیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی